چائنہ نے پاکستان کو پندرہ خطرناک قسم کے ڈرون دینے کا اعلان کر دیا ہے پاکستان کو جو چائنہ کی جانب سے ڈرون ملیں گے یہ کومبیٹ ڈرون ہوں گے مطلب اس کے اوپر مزائل سسٹم پورا کا پورا تائنات ہوگا پاکستان جب چاہے بہارت کے خلاف انہی ڈرون کو استعمال کرے گا اور بہارت کی وہ چیک پوسٹیں جہاں پر پاکستان کی شہری عبادی کو بہارت لگاتار نشانہ بناتا ہے انشاءاللہ جیسے جیسے یہ ڈرون پاکستان کے ہاتھ لگیں گے بہارت اس کام سے بھی باز آ جائے گا دوستو اس کے علاوہ بہارت نے پاکستان کے اوپر ایک الزام لگایا ہے وہ بھی آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسنا ٹی وی کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے رشان کو دبائیے تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ پائے ناظرین چائنہ نے پاکستان کو جدید ہتھیانوں سے لیس کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں چائنہ پندرہ خطرناک قسم کے ڈرون پاکستان کو دینے کا اعلان کر چکا ہے چائنہ پاکستان کو اپنے خطرناک سی ایچ سکس یو سی اے وی بہت جلد ڈلیور کرنے والا ہے آپ کو یہ بتا دیں یہ کومبیٹ قسم کے ڈرون ہوں گے جس کے اوپر مزائل تائنات ہوگا مطلب یہ کہ ٹھیک ویسے ہی کام کرے گا جیسے امریکہ کا گلوبل ہاک نام کا ڈرون کام کرتا ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ بہارت نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ڈیل سائن کی تھی جس میں اسرائیل نے اپنے خطرناک ہیرون ڈرون اور انٹی سپائکس مزائل بھی بہارت کو دیئے تھے بہارت نے اسرائیلی ہیرون ڈرون کی تائناتی لے سی کے اوپر اور لے سی کے اوپر کر دی تھی اس کے علاوہ اسرائیل نے جو بہارت کو انٹی سپائکس مزائل دیئے تھے وہ بھی پاکستان کی سرحدوں کے اوپر تائنات کیے تھے بہرحال چائنہ نے بہارت کے اس اگریشن کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو خطرناک قسم کے ڈرون دے دیئے ہیں مزائل پاکستان کے پاس پہلے ہی مجود ہے اب وہ مزائل پاکستان ان ڈرون کے اوپر لگائے گا اور بہارت کی تباہی کرے گا بہارت جو اسرائیل کے ہیرون ڈرون لے کر کچھل کود رہا ہے پاکستان کے پاس جیسے ہی چائنہ کے سی ایچ سکس یو سی اے وی ڈرون پہنچے گے تو بہارت کی صفوں میں ماتم بچ جائے گا آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ڈرون چار سو اسی کلو گرام کا مزائل اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کتنے بڑے بڑے مزائل ان کے اوپر لوٹ کر کے بہارت کی تباہی مچائے گا ناظرین بڑی خبر اور اہم خبر یہ ہے کہ بہارت نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ پاکستان افغانستان کی پہاڑیوں کے اندر بیٹھ کر تین سو اسی دہشتگردوں کو ٹریننگ دے رہا ہے اور چائنہ لگتار پاکستان کی اس کام میں مدد بھی کر رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ بہارت یہ کہنا چاہتا ہے کہ چائنہ اور پاکستان دہشتگردوں کو ٹریننگ دے کر اسلاح دے کر بہارت کے اندر ان کو بیج کر تباہی کروانا چاہتا ہے حالانکہ یہ جو ساری کی ساری الزام بہارت پاکستان کے اوپر لگاتا ہے کبھی اپنے گیرے بان کے اندر جانک کر دیکھیں ہمیشہ سے ازل سے بہارت پاکستان کے خلاف دہشتگردوں کو تیار کر کے ہماری سکیوٹی فورسز کو نشانہ بناتا رہا ہے آج ہمیں کہتا ہے آج پاکستان کو یہ کہتا ہے کہ چائنہ اور پاکستان مل کر دہشتگردوں کو ٹریننگ دیتے ہیں بہارحال بہارت کی فوج بکھلائی ہوئی ہے بہارت کی بزدل فوج کشمیری نوجوانوں کو دہشتگرد سمجھتی ہے کشمیر کے لوگ نہتے لوگ ہیں جو بہارت کو ازلوں سے نشط و نبود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہارت ان کو دہشتگرد بنا کر ان کو شہید کر رہا ہے تازہ ترین کاروائی کے اندر بہارت نے کوپوارا زلے کے اندر کاروائی کر کے تین نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے تین مجاہدین کو بہارتی سکیوٹی فورسز نے پکڑنے کا دعویہ بھی کیا ہے پچھلے چھتیس گھنٹے سے بہارت کوپوارا اور دگر ازلہ کے اندر لگتار اپریشن آل اوٹ کو جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین چائنہ نے جو پاکستان کو خطرناک قسم کے CH6 UCAV ڈرون دیئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوست کیجئے گا جزاک اللہ